تالیبان نے افقان دار الحکومت قابل پر قبضے کے بعد اس اہم تلین شہر کی سیکیورٹی کمانڈر سراج الدین حقانی کے حقانی نیٹورک کے حوالے کر دی ہے جن کے القائدہ سمیت غیر ملکی جہادی گروہوں کے ساتھ قریبی روابط ہیں اور جنہیں امریکہ دہشتگرد قرار دے چکا ہے افقان تالیبان کے اس فیصلے نے مغربی مالک کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہونے والے امن معاہدے میں تالیبان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ القائدہ نیٹورک کے ساتھ اپنے تمام روابط ختم کر لیں گے اور کسی دہشتگرد گروہ سے تعلق نہیں رکھیں گے اسلامباد میں مقیم صفارتی حلقوں کا کہنے ہے کہ حقانی نیٹورک کو قابل شہر کی سیکیورٹی کی ذمہ داری دینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب تالیبان بتدریج اپنے وعدوں سے پھرنا شروع ہو گئے ہیں یاد رہے کہ تالیبان نے امریکہ کے ساتھ دوہا امن معاہدہ کرتے وقت یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ انیس سو چھانوے سے دوہزار ایک تک کے دور کے برعکس احتدال کا راستہ اپنائیں گے اور القائدہ جیسی دہشتگرد تنظیموں سے خود کو دور کر لیں گے اسلام آباد کے صفارتی حلقوں میں اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ تالیبان کے قبضے کے بعد القائدہ کو دوبارہ افغانستان میں اپنے نیٹورک بحال کرنے کی اجازت مل جائے گی کیونکہ کمانڈر سراج الدین حقانی کا گروپ القائدہ سے قریبی تعلقات کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گزشتہ سال تالیبان نے امریکی احتداروں سے قطر میں معاہدہ کرتے وقت جو وعدے کیے تھے وہ صرف وعدوں کی حد تک تھے اور ان کی پاسداری نہیں کی جائے گی یاد رہے کہ 20 اگست کو افغانستان کی قومی مفاہمتی کانسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے قابل میں خلیل رحمان حقانی کی سربراہی میں آنے والے وفظ سے ملاقات کی جس کے بعد ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے اعلان کیا کہ خلیل رحمان حقانی افغان دار الحکومت قابل کی سیکیورٹی کے نگران ہوں گے خیال رہے کہ امریکی محکمہ خزانہ نے فروری سن 2011 میں خلیل رحمان حقانی کو دہشتگرد قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے بارے میں اطلاع دینے والے کو 50 لاکھ ڈالر کا انام دیا جائے گا ان کا نام اقوام متحدہ کی دہشتگردوں سے متعلق فیرس میں بھی شامل ہے ڈاکٹر عبداللہ اور خلیل رحمان حقانی کی ملاقات سے چند گھنٹے قبل ہی تالیبان نے افغانستان کی اسلامی مراد کی تشکیل کا اعلان کیا تھا اسلامباد کے سفارتی حلقوں کے مطابق یہ ایک پریشانکن حقیقت ہے کہ خلیل رحمان حقانی کو قابل کی سیکیورٹی کا انچارج بنا گیا ہے بقول ان کے حقانی اور قائدہ کے آپس میں قرآنیں تعلقات ہیں اور یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ دراصل وہ دونوں ایک ہی ہیں اس لئے ممکن نہیں کہ وہ باہمی تعلقات منقطع کر دیں اس فیصلے پر تفسرہ کرتے ہوئے ایک روٹائر برطانوی سفارتکار ایو روبرٹس کا کہنا ہے کہ قابل کی سیکیورٹی کی نگرانی حقانی نیٹورک کے حوالے کرنے کا اقدام ایسا ہے جیسے آپ چوزوں کی رکھوالی لومڑی سے کروا رہے ہیں روبرٹس کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ پبلک ریلیشنز کے حوالے سے طالبان ہوشبند ثابت ہوں گے لیکن اس فیصلے سے ایسا نہیں لگتا وہ اپنی تنظیم کا سب سے برا تاثر دینے والا پہلو سب کے سامنے رکھ رہے ہیں جس سے خواتین لڑکیوں سبل سوسائیٹی کو خطرناک پیغام جائے گا میرا خیال سے اس قدم سے یہ امکان بڑھ جاتا ہے کہ افغانستان دوبارہ بین الاقوامی دہشتگردی کا گھڑ بن جائے گا مغربی میڈیا کے مطابق افغانستان کے کنور صوبے کے دور درازی علاقوں میں اور آن لائن جہادی چیٹ رونز میں شدت پسندوں بالخصوص القاعدہ کے حامی افراد طالبان کی تاریخی کامیابی کا ایجشن منا رہے ہیں وہ فوج جس نے بیس سال پہلے طالبان اور القاعدہ کو نکال باہر کیا تھا اسی فوج کے انخلائے نے مغرب مخالف جہادیوں کا دنیا بھر میں حوصلہ بڑھا دیا ہے ان حالات میں مغربی جرنیل اور سیاستدان خبردار کر رہے ہیں کہ القاعدہ تنظیم اب افغانستان میں مضبوط ہوگی دوہا میں مذاکرات کے دران طالبان مذاکراتکار کو یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ عالمی سطح پر تسلیم کیا جانے کا عمل تب ہی ہوگا جب وہ خود کو القاعدہ سے مقمل طور پر الہدہ کر لیں گے افغان طالبان کا کہنے ہے کہ وہ ایسا کر چکے ہیں لیکن اقوام متحدہ کی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اس تنظیم کا مطابق طالبان کا کنر صوبے پر قبضہ انتہائی اہم ہے کیونکہ یہاں پر بہت ہی مشکل جگرافیا ہے اور گھنا جنگر ہے چنانچہ اگر یہاں پر القاعدہ کی فورسز بڑھتی ہیں تو مغرب کے لیے ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا مغربی مالک نے اس معاملے میں گزشتہ 20 سال تک اینڈی ایس افغان انٹیلیجنس اور اس کے ساتھ امریکی برطانوی اور افغان سپیشل فورسز پر انحصار کیا تھا لیکن اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور انٹیلیجنس تناظر میں افغانستان اب ایک مشکل حدف بن گیا ہے ان حالات میں اگر افغانستان میں دوبارہ القاعدہ کے ٹریننگ کیمپس کی نشاندہ ہی ہوتی ہے تو امریکہ کے پاس دور بیٹھے ڈرون حملے یا کروز مزائل ہی آپشنز رہ جاتی ہیں جیسا کہ سن 1998 میں اسامہ بن لادن کے خلاف داگے گئی تھے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح القاعدہ کا نیٹورک ختم کیا جا سکے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا